موضوع موجود موضوع 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 موض عبادیات کی صرف حکمت عملی اور طریقہ کار تبدیل ہوا ہے جو نو عبادیاتی مقاصد تھے وہ اسی طرح برقرار اور ہماری اس کے بعد جو تاریخ نوی سی ہے یہ ہمارے نصابات ہیں وہ کسی بھی طرح دیکھا جائے تو ان میں جو نو عبادیاتی اہد کی جو طریقہ کار تھا جو ان کی چیرہ دستی ہیں جو ان کا جو انہوں نے یہاں کے یہاں کا ثقافتی استحصال کیا یہاں ہمیشہ کی نفرت تاثب کے بیج بوئے یہاں آئیڈنٹیٹی کرائیسس پیدا کیا یہاں لوگوں کو تقسیم کیا لسانی بنیادوں پر مسلکی بنیادوں پر مذہبی بنیادوں پر اور نسل پرستانہ جو تاثب تھا اس کا جتنا بدترین مظہرہ کیا آپ کو پاکستان بننے کے بعد کی جو تاریخ نوی سی ہے اور جو مباعث ان میں نظر نہیں آتا اب سوال یہ کہ یہ رد نو عبادیات کیا ہے وہ تو ظاہرہ اس کے بشمار دفع جوابات دیے جا چکی ہیں کہ ہم نو عبادیاتی اہد کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ اہد کن اداروں کے تحت کے نظریات کے تحت کن تدبیروں کے تحت کام کرتا تھا اور کس طرح اپنے مقاصد کو حاصل کرتا تھا اور یہاں انہوں نے کتنی معاشی لوپ مار کی اور یہاں انہوں نے کتنا ہمارے کلچر کو تباہ کیا کتنا ہمیں اپنی زمین اپنی زبانوں سے اپنے مذہب سے اپنی شراخ سے دور کیا تو ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے لیے تعلیم کو انہوں نے کس طرح ذریعہ بنایا اور کس طرح یہاں کے جو کچھ رجت پسند جو تھے کہنا چاہیے جو ریاستیں تھی خود مختار ریاستیں تھی ان کو استعمال کیا کیسے یہاں کے جو کچھ خاص خاندان تھے جاگیردار تھے ان کو استعمال کیا اور کس طرح جو بیروکریسی پیدا کی اس کو کس طرح ایک یہاں کے لوگوں کو قابو میں رکھنے کا جیلیں بنائیں پولیس کا نظام بنایا عدالت کا نظام بنایا تو انہوں نے پورا یعنی معاشرے کیا ایک ایک جو یعنی ان کی کامیابی یہ تھی کہ وہ کسی چیز کو نظرانداز نہیں کرتے تھے ہر چیز کو کوانٹیفائی کرتے تھے ایک ایک چیز پر تحقیق کرتے تھے جائزہ لیتے تھے یعنی سادہ لفظوں میں وہ یہاں سے متعلق اپنے ہر طرح کے علم کو اپنی سیاسی طاقت میں ایک تبدیل کرتے تھے یہ انہوں نے کام کیا تو ہم اس حد نوعبادیات کے ذریعے نوعبادیات کے اہد کی تمام اس کے طریقے کار اور حکمت عملیوں کا جائزہ لیتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ مباحث ہے یعنی نوعبادیات کے حق میں اس سے جو مباحث تھے وہ ہمارے تعلیمی نظام میں ہماری تاریخ میں اور خود ہمارے عدب میں چلے اور جن لوگوں نے جو سامراج کا ساتھ دیا اور تو ان لوگوں کو کس طرح تاریخ ان کے کارناموں کو محفوظ کیا گیا کارنامیں بنا کر محفوظ کیا گیا اور جن لوگوں نے سامراج کے خلاف مزہمت کی ان کو کس طرح ایک ایسی ان کی تصویر پیش کی گئی جو لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی تو لیکن میں تو ظاہر ہے میرا جو دائرہ ہے میں مانتا ہوں وہاں محدود ہے میں تو اب اردو زبان اور اردو عدب کو مرکز میں رکھتا ہوں کہ اردو عدب میں اس عبادیات کی کس طرح نمہندگی آہ ان تمام اس تمام عرصے مونیسی صدی سے لے کر اب تک ہوتی رہی ہے اور ہم ایک طرح کس طرح اب اس کا ایک محاکمہ اور تجزیہ کر کے ایک طرح سے اس جو ان کے اثرات ہیں ان کو اثرات کو کم کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انگریزوں کی لسانی پالیسی تھی وہ جو خاص طور پر ان کا تعلیمی مراسلہ جس کو کہا جاتا ہے اٹھار سو چوون کا وہ جو تعلیمی مراسلہ تھا جس کے ذریعے ان نے ورنیکلر ایڈیوکیشن کو فروغ دیا یعنی پہلے انگریزی ایڈیوکیشن پھر اس کے پہلو پہلو نے ورنیکلر ایڈیوکیشن کی طرف توجہ دی تو ہندوستان کے باقی سب جگہوں پر انہوں نے وہاں کی جو مقامی زبانیں تھی ان کو ذریعہ تعلیم ملایر یعنی نچلی سطح پر لیکن پنجاب میں جہاں ہم بیٹھے ہیں جہاں انہوں نے اردو کو راج کیا اس پہ کافی وہ ڈسکیشن رہی اردو ہونی چاہیے ہندی ہونی چاہیے پنجابی ہونی چاہیے تو چونکہ پھر کافی بیعث ہوئی اور پھر چونکہ اس کی حق میں زیادہ لوگ ہے کہ جو اس وقت کی سیول بیروکریسی ہوئی تھی اس کی جو تربیت ہوئی تھی وہ یوپی کے علاقوں سے ہوئی تھی شمال ہندوستان کے علاقوں سے تو لہذا وہ ان کا جو تھا فیصلہ خون ایک عمل داخل تھا اس کے نتیجے میں یہاں پھر فیصلہ ہوا کہ اردو تو وہاں سے یہ اردو کا جو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر بنگال میں بنگالی کو پڑھایا گیا یا شمال ہندوستان میں باقی زبانوں کو خود سندھ میں سندھی زبان آئی لیکن جہاں جو اردو آئی پنجابی کے جگہ یہ کیوں آئی تو وہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بھی ایک اردو کا کردار بھی کلونیل ہے اردو کو پنجاب میں راج کرنے کا جو فیصلہ تھا یہ تو کلونیل فیصلہ تھا لیکن کیا اردو زبان نے کلونیل کردار ادا کیا تو میں کہوں گا نہیں یعنی پنجابی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہمیں ماننا چاہئے کہ اردو کے پنجاب میں آنے سے جو پنجابی زبان تھی اس کو تو ایک نقصان پہنچا یعنی پنجابی کو وہ جگہ نہیں مل سکی پنجابی ذریعہ تعلیم نہ بان سکی پنجابی سرکاری دفتری زبان نہ بان سکی اور پنجابی ایک طرح سے پسماندگی کا شکار ہوئی یہ تو تیہ ہے لیکن پنجاب میں آکر اردو نے ایک کہنا چاہیے کہ کلونیل کردار یہ کہنا مشکل اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں پنجاب میں جن اردو عدیبوں نے لکھا ہے تو ان کے ہاں آپ کو انگریزوں کے خلاف انگریزی تحزیب کے خلاف کافی مزہمت ملتی ہے ہمیں بہت سے جو ترقیب سند شائر ہیں وہ سایر لدھیانی جو پیزوں پیزوں نراشدوں مجید امجد امیر اجیوں سب سے بڑھا علامہ اقبال ہوں یہ سارے پنجابی ہے اب ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو پنجاب میں رہنے والے اردو کے شائر تھے جو باقی منٹو پنجابی تھا کرشن چاند پنجابی ہے رجیندر سنگھ پنجابی ہے لہور کے رہنے والے ہیں تو آپ ان کے عدب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی ایک کلونیل مقاصد کے لیے کام کیا لہذا اس مسئلے کو بہت زیادہ سادگی سے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں جو اردو ادب گیر تکاہ ہوا ہے اس نے نہ صرف اردو ادب کو بہت فائدہ پہنچایا بلکہ اس عدب میں انگریزوں کے خلاف جو مزہمت ہے وہ ہمیں ملتی ہے سب سے بڑی مثال اگر آپ دیکھیں تو منٹو کے حوالے فکشن میں منٹو سے بڑھ کر کوئی کسی کے ہاں میں وہ مزہمت نظر نہیں آتی یہ تو بہت سادہ لوہی پر مبنی دلیل ہے کہ جناب چونکہ انگریز نے یہاں ریل تار نہری نظام اور سکول کالج ہستہ یہ سارے بنائے تو اس لیے انگریز جو تھے وہ یہاں ایک رحمت بن کر رہا ہے یہ اکثر جو لوگ دلیل آتے ہیں تو برخال یہ بہت ایک معصومانہ اور ایک سادہ لوہی والی دلیل ہے دیکھیں پہلی بات اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے مثلا ریل کو اب لے لیں ریل ایک ٹیکنالوجی ہے سرمایہ دارانہ نظام میں جب ایک ٹیکنالوجی کہیں بھی پیدا ہوتی ہے تو وہ لازمان اپنی جو جغرافیہی حدیوں ان سے وہ باہر جاتی ہے اس کو پیسہ کماننا ہوتا ہے اگر آپ ہندوستان میں ریلوے کے نظام کا مطالعہ کریں تاریخی مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ ریلوے کا نظام مہنگا ترین جو ریل نظام تھا وہ ہندوستان کو دیا گیا یعنی یہ ٹیکنالوجی تو ہندوستان کو بہت مہنگے داموں بیچی گئی انہی اسی زمانے میں امریکہ میں جو ریل کا ریلوے کی لائنیں بچھائی گئیں وہ بہت سستی تھی وہاں بلکہ کرز پر دی گئیں بلکہ ہندوستان سے جو بہت اس کو مہنگے دی گئی اور پشکی اسے رقم لے گئی اس پر کافی کام ہوئے میں اردو تشکیل جیدید میں اس پر کافی تفصیل سے لکھا بھی ہے کہ ریل بہت مہنگی دی گئی اور پھر آپ دیکھیں کہ ریل بچھائی کہاں کہاں گئی ریل کی پٹی کہاں بچھائی گئی وہ دیکھئے پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ ریل کے سارے نظام میں کبھی جو ہندوستانی تھے وہ بڑے عدوں پر نہیں ہوتے تھے اسی طرح ریل جو بنایا گیا اس میں کلا سسٹم قائم کیا گیا یعنی وہ جو ریل آئی ہے وہ آئی کیسے ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ انہوں نے یہاں یونیورسٹیاں قائم کی لیکن یہاں کی یونیورسٹیاں جو انہوں نے قائم کی پنجاب یونیورسٹی کلکتہ یونیورسٹی بنارس یونیورسٹی دوسری جگہ پہ جو یونیورسٹیاں قائم کی ان کا مقابلہ آپ مغرب کی یونیورسٹیاں سے کیجئے تو آپ کو صاف فرق محسوس ہوگا کہ یہ ایک طرح کا سراب تھا دھوکہ تھا کہ بظاہر وہ ہمیں ریلوے بھی دے رہے ہیں یہ یونیورسٹیاں بھی دے رہے ہیں لیکن وہ جو ان کی ہاں جو یونیورسٹیوں کا بنیادی کام تھا علم تخلیق کرنا وہ یہاں کی یونیورسٹیوں میں نہیں ہوا تو کتنی ہم پاکستان میں آپ کو یونیورسٹی نظر آتی ہیں جو واقعی علم بھی تخلیق کر رہی ہیں ہم ویسے روز پڑھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے لوگوں کے تحقیقی مقالات ریسرچ کے سائنس میں دوسرے شعبوں میں چھپ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نظر کہاں آتی ہے سوسائیٹی میں وہ آپ کو کہاں نظر آتی اس کی ایمپلیمنٹیچر کہاں نظر آتی ہے مقاونسیت ہے کہ ایک آدمی اگر ایک سال میں بیس مقالے لکھتا ہے یا سے زیادہ لکھتا ہے یونیورسٹیوں بیٹھے ہوئے تو وہ علم کی تخلیق ہمارے کون سے علم کی اپنی روایت پیدا ہوئی اسی طرح جو باقی جو ویسٹ جو انگریزوں نے یہاں جس کو جن چیزوں کو جدیدیت کی علامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر ان کے اس استحالی نظام کے لیے ضرورت تھی وہ یہاں رہ رہے تھے انہوں نے یہاں کے لوگوں کا خون نچوڑنا تھا اور اس خون نچوڑنے کے جو قصہ ہے وہ چونکہ کتابوں میں جگہ نہیں پا چکا مثلا ہمارے یہاں نسابات میں کرشن جنت کو پڑھایا جاتا ہے کرشن جنت کا افسانہ آنداتا نہیں پڑھایا جاتا اس آنداتا کو پڑھیں تو وہ بنگال کے قہد پر ہے تو آپ کا اندازہ ہو کہ بنگال کا قہد تھا کیا وہ لوگ کتنے مرے ابھی شیشی ثرور اور دوسرے لوگوں کی کتابیں آئی ہیں اور اس سے پہلے ملانا محمد علی میاں کی کتاب یا حسین مدنی کتابیں تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کی معاشی صورتحال کیا تھی یہاں کے لوگوں کا میار زندگی کیا تھا اور یہاں کی ثقافتی صورتحال کیا تھی یا آرٹ کی صورتحال کیا تھی یا تعلیم کی صورتحال کیا تھی اور جب انگریز انیس سو سنتالیس میں چھوڑ گئے ہیں تو آپ کو وہ اچھا ریل کے کسے کیوں یاد رہتے ہیں میں نے نوباد یا تھی اہد کی اردو نصابات پر کام کیا وہ چونکہ بار بار تقرار سے پیش کرتے تھے ہر جگہ وہ کہتے تھے دیلی کی سیر کریں لاہور کی سیر کریں فلانجہ کے سر پر تو اس میں وہ کلونیل اہد کی جو چیزیں تھی ان کو بہت نمائع کرتے تھے وہ لوگوں کی یاداشت کا مستقل حصہ بن گئی لیکن اس کے پہلو بہ پہلو انہوں نے ہندوستان کو یعنی اس پرکستان بننے سے پہلے پورا ہندوستان تھا اس کو جتنا نقصان پہنچایا معاشی اعتبار سے تعلیمی اعتبار سے لسانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے ثقافتی اعتبار سے وہ آپ کی تاریخوں میں کہیں جگہ نہیں پاسکا اور وہ آپ کی یاداشت کا حصہ نہیں بڑھتکا